کیونکہ جو بھرتیاں ہیں وہ اس میں اٹھالی سو کے آس پاس ٹیچر رکھے جانے ہیں الیکشن سے پہلے کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ایلیمنٹری ایڈیوکیشن نے یہ بھرتی دے دی تھی سٹیٹ الیکٹرونکس دیولمنٹ کارپوریشن کو لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے اور اب اس فائل کو وہاں سے واپس مو آیا گیا ہے کیونکہ الیمنٹری ایڈیوکیشن نے نئی کیبنٹ سے نئے طرح سے اس میں جو پرمیشن لینی ہے اور اس پرمیشن کے بعد پھر اس میں یہ پتا لگے گا کہ یہ جو پرمیشن ہے وہ ملتی ہے یا نہیں اور کس فارمیٹ میں یہ پرمیشن ملتی ہے یہ اپنے آپ میں بڑی اپ ڈیٹ ہے جس کا جو ابھی ہوا ہے الیمنٹری ایڈیوکیشن نے یہ کہا ہے کہ الیکٹرونکس دیولمنٹ کارپوریشن ابھی اس بھرتی پہ کچھ نہیں کرے گا اور یہ واپس بلا کے جو نئی کیبنٹ ہے اس کیبنٹ سے جو معاملہ ہے وہ وہاں سے بلایا جائے گا اور وہاں سے معاملہ آنے کے بعد جو چیزیں ہیں آنگے وہ اس میں جوڑی جائیں گی تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ خاص کر اس کو لے کر یہی ہے اور دوسری اگر ہم بات کریں اس کے بعد جو مہترپون اپ ڈیٹ ہے وہ اس انٹیٹی بھرتی کے لیے اب نئے سرے سے یا نہیں جے او اے آئی ٹی نو سو پینسٹ پوسٹ کورڈ نو سو پینسٹ کا پیپر ہیماچل پردیش میں رد کر دیا ہے ربی بار کو اس کی لکھت پرکشہ ہونے بالی تھی پوسٹ کورڈ سنکھیا نو سو پینسٹ کی اس لکھت پرکشہ کو رد کر دیا ہے اور اس پورے معاملے کے بعد کیونکہ یہ پیپر لیک ہوا ویجلنس نے اس پیپر کی لیکیس کے چلتے رنگے ہاتھوں ادھکاری کو پکڑا محلہ ادھکاری کو پکڑا کرمچاری چین ایوگ اس پورے معاملے کے بعد گھیرے میں آ گیا ہے کیونکہ سکریسی برانچ کی پرمک ادھکاری محلہ سمیت تین گرفتاریاں ویجلنس کر چکی ہے کئی لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے کرمچاری چین ایوگ کے افسروں سے بہاں پر پوچھتا چل رہی ہے ابھی تک تین گرفتاریاں بہاں پر ہوئی ہے برانچ افیسر اوما گپتہ کو رنگے ہاتھوں رشوت لیتے پکڑا گیا ہے چار لاکھ میں پیپر کا سودہ ہوا تھا اس پرکار کی ویجلنس سے انپوٹ آرہیں کی چار لاکھ میں جیو آئی ٹی نو سو پینسڈ کا پیپر بیچا گیا تھا اس کا سودہ کیا گیا تھا اڈھائی لاکھ کی رشوت لیتے ہوئے محلہ ادھکاری کو وہاں پر گرفتار کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس محلہ ادھکاری کا بیٹا بھی اس پورے معاملے میں شامل ہے جسے گرفتار کر لیا گیا ہے اب سمجھتے ہیں یہ پورا معاملہ کی ہوئے کیونکہ ہمارچل پردیش میں ہر سال جیو آئی ٹی کی پریکسہ لاکھوں بچے دیتے ہیں اور ہر بار جس پرکار سے جیو آئی ٹی کی پریکسہ کے لیے بچے سڑکوں پر بلکھتے ہیں روتے ہیں اپنے رزلٹ کے لیے اور پیچھے بھی آپ اسے پلڑ کر دیکھیں اس پرکار کے کینڈیڈیٹس اور اوپ لگاتے رہے ہیں کی پیپر لیکیز میں کرمچاری چائے نیوگ نے کبھی بھی گمبیرتہ نہیں دکھائی اصل میں یہ معاملہ کیا ہے راجیہ میں کلاس تری کی بھرتی کا جمہ ہمارچل پردیش کے کرمچاری چائے نیوگ کے کندوں پر ہے انٹرویو ختم کر دیا گیا ہے صرف لکھت پریکسہ ہمارچل پردیش میں اس کے لیے ہوتی ہے اور اس پوری پریکسہ کا یعنی کی examination of controller پریکسہ نیانتر کا مور اور لیس راجستان کا جو فارمیٹ ہے وہ ہمارچل کو ہمارچل اپنانے جا رہا ہے اور اسی طرح سے بھتو بھاگ میں اس کی تیاری بھی چل رہی ہے اور انہی تیاریوں کے انصار اب فائنل کب ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہے لیکن مکہ منتری نے ایک بات برکل کلیر کر دی ہے کہ اولڈ پینشن کو لے کر ایک لاکھ ہٹھارہ ہزار نپی ایس کرمچاری ہیں جن کو لے کر یہ فیصلہ ہوگا اب جو چار طرح کے فارمیٹ ہمارے سامنے تھے اس میں پنجاب تھا راجستان تھا چھتیس گر تھا اور جھارکنڈ تھا اور چاروں کے الگ لگ فارمولے ہیں مکہ منتری نے جھارکنڈ والا جو تھا اس کو تو تھوڑا کیونکہ اس میں کچھ کلیرٹی تھی نہیں تو راجستان والا جو فارمولہ ہے جس میں امیڈیٹلی جو این پی ایس کنٹریگوشن ہے اس کو بند کرنے کو لے کر فیصلہ ہونا ہے یہ نردیش دے رکھے ہیں اور اسی لیے اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا لیکن میٹنگ کی ڈیٹ اٹھائیس دسمبر کیونکہ پچیس دسمبر کو سنڈے کو مکہ منتری دلی سے واپس شملہ آ رہے ہیں اٹھائیس کو این پی ایس پدادی کاریوں کے ساتھ جنہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی ان کے ساتھ بیٹھاک ہوگی بیٹمی بھاگ جو اس میں ورکاوٹ کر رہا ہے وہ ڈیٹا رکھا جائے گا اور جو لیگل پوائنٹ خاص کر جو اے جی کے طرف سے بھی آئے ہیں جو آفیس ہوتا ہے ان کی طرف سے بھی آئے ہیں اکاؤنٹ جو جنرل ہوتے ہیں ان کی طرف سے وہ بھی ایک بار میں دھیان میں رکھنے پڑیں گے کیونکہ جی پی ایف اکاؤنٹ کس طرح سے کھلیں گے پچھلا جو پیریڈ ہے دو آزار چار آن ورڈ کا جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لیے کیسے بکس منٹین کرنی ہے وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی تو اٹھائیس کو کلیر ہو جائے گا مکہ منتری یہ چاہتے ہیں کہ کیابینٹ میں لگنے سے پہلے ایک تو وہ چاہتے ہیں